اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ٹاپک فار ایکس ٹریڈنگ پلینز کے حوالے سے فار ایکس انڈیکیٹرز کے فار ایکس آرٹو ٹریڈنگ روبورٹز کے حوالے سے اور آج کا ہمارا ٹاپک فار ایکس ٹریڈنگ سٹریٹیجز کے حوالے سے آج کسٹریٹوریل کے اندر بہت اہم میسج ہے بہت اہم پیغام ہے بہت اہم ایڈوائزز ہیں ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو لوگ لاس کے اندر ہیں ان تمام لوگوں کو آج کے آج کا یہ ٹیٹوریل بہت ہی پرافٹ ٹیبل ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی بندہ سٹریٹیجی پروائیڈ کرتا ہے تو آپ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ سٹریٹیجی ناکام نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگوں نے خود ہی اس کو ناکام بنا دینا ہوتا ہے آپ کو سٹریٹیجی ملتی ہے ایک سٹریٹیجی پروائیڈر آپ کو بولتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ٹریڈ لیں اس طریقے سے ٹیک پرافٹ لگائیں اس طریقے سے سٹاپ لاس لگائیں اس طریقے سے اس ٹائم فریم کے اندر وہ فلاں بروکر استعمال کریں اتنا سپریڈ ہونا چاہیے ہر چیز آپ لوگوں کو سمجھاتا ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں کے اندر آنے کے بعد ڈریکٹ پہلے دن سے ہی اکاؤنٹ کے اندر ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کی سٹریٹیجیز ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کی جلدبازی اس کو ناکام بنا دیتی ہے مجھے آج ایک بندے کی میں الفاظ سن رہا تھا اس بندے نے بولا کہ میرے پاس ایک سٹریٹیجی ہے بہت اچھی سٹریٹیجی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ میں اس کو چھوٹی انویشمنٹ کی اوپر استعمال کرتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ انویشمنٹ دو ہزار چاہیے چار ہزار ڈالر چاہیے پانچ ہزار ڈالر چاہیے یا ایک ہزار ڈالر چاہیے لیکن میں کیا کرتا ہوں میں کم انویشمنٹ پر شروع کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو جو بھی سٹریٹیجی ملتی ہے کوئی بھی سٹریٹیجی پروائیڈر ہے وہ آپ کو سٹریٹیجی ملتی ہے اس حوالے سے آج میرے دو پیغام ہیں امید ہے آپ ان دونوں پیغام پیغام کو پر عمل بھی کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کو کوئی بھی سٹریٹیجی پروائیڈر ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سٹریٹیجی پروائیڈر کی ہر ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے اگر وہ شخص بولتا ہے کہ آپ نے فکس سپریٹ اکاؤنٹ کیوں پر کام کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا آپ کا بروکر کے اندر سپریٹ کام ہے آپ کے بروکر کے اندر سپریٹ زیادہ ہے آپ نے فکس سپریٹ اکاؤنٹ کے اندر کام کرنا ہے اگر وہ آپ کو بولتا ہے سٹریٹیجی پروائیڈر سپریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ نے فکس اکاؤنٹ کو چھوڑ دینا ہے یہ زید نہیں مارنے کہ کیوں نہیں کرنا میں تو کروں گا یہ آپ کی زید آپ کی انا آپ کے لاس کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے تو آج دوسری چیز کہ اگر آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے کہ سویف فری بروکر چاہیے تو آپ نے سویف فری بروکر یوز کرنا ہے سویف فری اکاؤنٹ اگر آپ کو سویف والا اکاؤنٹ بول لے تو سویب والا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے اگر آپ کو وہ کم سپریڈ والا اکاؤنٹ بولے تو آپ نے کم سپریڈ والا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اگر آپ کو وہ کسی بروکر سے منہ کرے یا کسی اکاؤنٹس کے ٹائپ ساف اکاؤنٹ سے منہ کرے تو آپ لوگوں نے اس بندے کو فالو کرنا اگر وہ ٹائم فریم ایچ ون بتاتا ہے آپ نے ایچ ون ٹائم فریم یوز کرنا ہے اگر وہ ٹائم فریم ایم تھائیٹی بتاتا ہے تو سٹریٹیجی پروائیڈر کے آپ نے ام 30 پر یوز کرنی ہے اور اگر آپ نے اپنی طرف سے کچھ چینجنگ کرنی ہے تو نو ڈاؤٹ آپ کو کرنے چاہیے آپ کو جس چیز کو میں بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کے بات کے اندر سے آپ نے اپنے بھی تجربات کرنے ہوں اس کی سٹریٹیجی کیوں پر لیکن اس کو آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ پر یوز کرنا ہے ویسے کام نہیں کرنا تو جو بھی سٹریٹیجی پروائیڈر ہوتے ہیں جس چیز سے بھی آپ کو روکتا ہے اس چیز سے آپ نے رک جانا ہے جس چیز کے ان پر آپ کو بولتا ہے اس چیز کی ان پر آپ نے بول دینا ہے اگر وہ بولتا ہے نیوز کے ٹائم پر کام کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے اگر وہ بولتا ہے نیوز کے ٹائم کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو آج ہمارا ٹاپک ہے فور سٹیپس آف اینی سٹریٹیجی کسی بھی سٹریٹیجی کیوں پر سٹریٹیجی زیادہ تر تین قسم کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلی سٹریٹیجی ملے گی پرائیس ایکشن کی دوسری نیوز ریڈنگ کی اور تیسری سٹریٹیجی آپ لوگوں کو کسی انڈیکیٹر کے حوالے سے سٹریٹیجی ملے گی کلکولیشن کے حساب سے آپ لوگوں کو سٹریٹیجی ملے گی سم سٹریٹیجز کے اندر آپ کو انڈیکیٹر ملتا ہے سم کے اندر نہیں ملتا کچھ کے اندر آپ کو پرائیس سیکشن دیکھنی پڑتی ہے کچھ کے اندر آپ کو صرف نیوز پہ دیکھنا پڑتا ہے کچھ مختلف ٹائم فریم کے اندر آپ کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس سٹریٹیجی کو بیک ٹیسٹ کرنا ہے اب بیک ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس تین سوال آگئے سب سے پہلے سوال ہمارے پاس آگیا نیوز ریٹنگ سٹریٹیجیز دوسری نمبر پہ ہمارے پرائیس سیکشن سٹریٹیجیز تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آگیا انڈیکیٹر سٹریٹیجیز تو ہم لوگوں نے کیسے نیوز ریٹنگ سٹریٹیجی کو بیک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہوگا آپ فاریکس فیکٹری ڈاٹ کام اوپن کریں گے لائک میں اوپن کرنا ہوں فاریکس فیکٹری ڈاٹ کام یہ میں آپ کو نیوز ریٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے آج ایک سی پی آئی کی نیوز آ رہی ہے اور سی پی آئی کی نیوز کے ساتھ آپ کو یہ ہائی امپیکٹ نیوز ہے یو ایس ڈی کی سی پی آئی بڑی نیوز میں سے ہوتی ہے مارکیٹ کا ایوریج تھرٹی تھرٹی فائیو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے اوپر ایک جگہ کی اوپر آپ کے اوپر اوپن ڈیٹیل پہ آپ کا آپشن آئے گا اس آپشن کے اوپر آپ کو ایک چیز ملے گی کہ آپ آج سے پہلے آج یہ جو نیوز ہے آج دسمبر گیارہ ہے تو اس سے پہلے یہ نومبر تیرہ کو آئی تھی تقریباً ایک مہینے سے دو دن کم آپ کو نیوز ملی تھی نومبر سے پہلے اکتوبر کو آئی تھی اور اکتوبر سے پہلے آپ لوگوں کو سپتمبر میں آئی تھی اور اگست کے اندر آئی تھی جولائی کے اندر آئی تھی اب آپ لوگوں حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو آپ کو اس ڈیٹیل سے پتا چلا کہ یہ نیوز کب کب آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر میں آئی جولائی میں آئی اگست میں آئی سپتمبر میں آئی اکتوبر میں آئی نومبر میں آئی اور آج پھر دسمبر کے اندر آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نیوز مہر مہینے کے اندر ہی ملے گی اب آپ لوگوں نے بیک ٹیسٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ نومبر تیرہ دوزار انیس پہ کلک کریں گے تو اس ٹائم کیوں پر میں آپ کو بولتا ہوں آپ نومبر تیرہ دوزار انیس کیوں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا تیرہ نومبر دوہزار انیس اس کے اندر آپ کا سی پی آئی ہوئی ہے اور سی پی آئی تقریباً سوری سی پی آئی ہے شام ساڑھے چھے بجے پاکستان کے ٹائم کو مطابق شام ساڑھے چھے بجے اور ایم ٹی فور کے ٹائم کو مطابق آپ کی جو نیوز آئی ہے وہ نیوز آپ لوگوں کی تقریباً تین گھنٹے پہلے شام ساڑھے تین بجے آئی ہے تو ڈی ون کے ٹائم فریم کے اندر آپ پر اوپن کرتے ہیں تو اب ہم اس کو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پچھلے نیوز آئی تھی سوری میں سے ڈیٹھ تیرہ نومبر کو تیرہ نومبر کو شام ساڑھے چھے بجے اوپن کرتے ہیں تو ڈی ون اوپن نہیں کریں گے ہم لوگ اوپن کریں گے ایم تھرٹی اوپن کریں گے تیرہ نومبر یہ چار سوری چار اکتوبر آ گیا چلیں اکتوبر والا مہینہ دیکھ لیتے ہیں اس کی قسمت میں ہے تو دس اکتوبر کو یہ نیوز آئی تھی شام ساڑھے پانچ بجے اس ٹائم دو گنڈے کا فرق تھا اسی ہمارے پاس آئی تھی دس اکتوبر کو یہ سات اکتوبر چل رہی ہے اور یہ ہمارے پاس دس اکتوبر آ گئی ہے اب میں نے ایم تھرٹی کا ٹائم فریم اوپن کیا ہوئے ہیں چودہ تیس پہ دو تیس ہمارا پانچ تیس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینیل بنی گئی ہے تو جو تیس پانچ تیس نو یہ ہمارے پاس آ گیا پانچ تیس پہ ٹائم میں مارکیٹ بیس پی پی گئی تھی کوئی اتنا خاص اس کا اثر نہیں ہوئی تھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نومبر کے اندر ہاں تیرہ نومبر اس کی یہ نیوز آ رہی تھی اور ہمارے پاس تیرہ نومبر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیک ٹیسٹ بیک ٹیسٹ کا مطلب ہے ہم نے پیچھے دیکھنا ہے یہ آپ نے اپنے دماغ سے دیکھنا ہوگا یہ ایکسپیرینس ہوگا جو ایکسپیرینس آپ کو آپ خود ہی دے سکتے ہیں کوئی اور بندہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں دے سکتا یہ اگر آپ ڈی ون ٹائم فریم پہ جائیں گے تو آپ کو بہت مزے کا جلدی آپ کو جائے گا لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس ترتیب سے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ تیرہ نومبر کو نیوز آ رہے تھے ابھی بارہ نومبر آ گیا اور ابھی بارہ نومبر ہے اور ابھی تیرہ نومبر آ چکا ہے گیارہ تیس یہ نہیں ہے پندرہ تیس شام ساڑھے شئے پہ جنیوز سی تو پندرہ تیس پہ یہ ہے مارکیٹ اون پر گئی ادھر سے شروع ہوئی اور بارہ تیرہ پہ مطلب مارکیٹ کے اندر یہ جو نیوز ہے یہ فیل ہو چکی تھی تو اس ترتیب سے آپ نے پانچ سات دس نیوز کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ نیوز کی نیوز ریڈنگ کی بیک ریسٹ کرتے ہیں دوسری نمبر پہ ہمارے پاس انڈیکیٹر آگا ہے تو انڈیکیٹر کے لیے آپ لوگوں نے ایم ڈی فور کی یہ سرچ والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے ترائیڈی ٹیسٹر آئے گا اسے کے اوپر انڈیکیٹر ہے تو انڈیکیٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس طرح میرے اوپر ایک انڈیکیٹر انسٹال ہے اور اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں سٹارٹ کے بٹن کے اوپر اس کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہمارے پاس شروع ہو جائے گا اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں زوم تھوڑا زیادہ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر لگے گی یہ ہمارا چارٹ لارڈ ہو رہا ہے اور لارڈ ہونے کے بعد ہی ہمارے چارٹ کے اوپر یہ انڈیکیٹر آنا شروع ہو جائے گا تیسری نمبر پہ ہمارے پاس پرائیس سیکشن رہے گی چلیں میں پرائیس سیکشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی ایسی یہ دیکھیں اس کے سپیٹ اگر آپ نے سلو کرنی ہے تو آپ سلو کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کسی بھی انڈیکیٹر کا ریپینٹ یا نان ریپینٹ سسٹم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ان کا سسٹم آگیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سگنل دے رہا ہے اور آپ کسی بھی انڈیکیٹر کو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں نہیں بتا سکتا اتنے زیادہ بیک ٹیسٹ کر کے کسی بھی انڈیکیٹر کو یہ بیک ٹیسٹ میں جا رہا ہے اور کہاں کہاں پہ کرزن کونس یہ دیکھیں آپ اسے کہیں کہ اس نے سگنل دیا ہے اور اگر یہ سگنل یہ ٹریڈ بائی کی بنتی ہے تو یہ سگنل پیچھے سے ہٹ کے نئی کنل پہ بن گئے یہ آپ کا ایک ریپینٹ انڈیکیٹر ہے ابھی یہ جو مرضی ہو جائے یہ ایک نون ریپینٹ انڈیکیٹر ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس تحتیب سے کہ آپ کی کونسی سٹریٹیجی کو کیسے بیک ٹیسٹ کر سکتے ہیں تیسری نمبر میں ہمارے پاس سٹریٹیجی ملے گی لائک ہم نے کل ویڈیو دی تھی اور اگر آپ کے پاس آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی دوبارہ لازمی دیکھیں آپ کے پرافٹ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اور وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس جو ہماری کل ویڈیو ہے آپ تھری ڈالر ڈیلی کنفرم پرافٹ دیکھیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے جی بی پی یو ایش ڈی کے بتائی تھا کتنے کینل کے بعد اس کے سیل کے چانس ہوتے ہیں اتنی کینل کے بعد اس کے بائی کے چانس ہوتے ہیں تو وہ ساری چیز ساری کے ساری جو چیز ہے وہ ساری کے ساری چیز بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتائی تھی تو اس کے اندر یہ کیا ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ شام آٹھ سے دس بجے صبح کی جو کینلز ہوتے ہیں اچ من ٹائم فریم کے اندر تو مارکیٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کراس کرتی ہے تو جی بی پی یو ایش ڈی ہم پیئر اوپن کرتے ہیں پاکستان کے ٹائم پر مطابق صبح سات بجے تو اس کو میں اسی جگہ کیوں پر ادھر ہی کہیں اب جو بھی آیا میں اس کی اوپی اس کیوں پر ہی چیک کروں گا تو یہ بیس کا ٹائم ہے یہ تین کا ٹائم ہے یہ ایک کا ٹائم ہے تو یہ لوگ گیا اس دن کا اور یہ سات کینلز جو ختم ہوئی یہ ہائی ہوگا اس سے پانچ پپ نیچے ٹریڈ لگا لینا ہے اس سے پانچ پپوں پر بائی شراب لگا لینا ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو مارکیٹ کے اندر اس دکھائے کیوں پر ہماری ٹریڈ انٹر ہوئی انٹر ہونے کے بعد صرف پانچ پپ لاز کے اندر ہوئی اور دوبارہ ہمارا ہے بیالیس پپ کا ٹی پی ہو گیا ایٹس مین کی اس ترتیب سے ہم پیچھیں بیس تیس چالیس چالیس بار پچاس پچاس بار جتنا زیادہ کھپیں گے یہتنا سمجھ آ جائے گے تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی سٹریڈجی ٹیسٹر ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس لاز ہو گیا پرائی سیکشن اگر ہم نے دیکھنی ہے تو پرائی سیکشن میں دوبارہ مارکیٹ اوپر آگئے تو اس ترتیب سے ہم لوگ یہ ہیمر ہے ہیمر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہیں بھی کسی بھی کسی بھی کرنسی یا کسی بھی گولڈ وغیرہ کے پیر کے اون پر آپ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کر لینا اس ترتیب سے آپ پرائی سیکشن کو ٹیسٹ کریں گے دوسرے ہمارے پاس ہے کہ بیک ٹیسٹ آپ کو کوئی بھی سٹریٹیجی پروائیڈر سٹریٹیجی دیتا ہے تو آپ نے اس کو بیک ٹیسٹ لازمی کرنا ہے دوسری نمبر پہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنا اور ہوتا ہے دکھانا اور ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی بیک ٹیسٹ کرتے ہیں فیل ہو جاتی ہے چھوڑ دیں اگر بیک ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ایک مہینے کے لیے کم سے کم پندرہ دن کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اس بندے کے لیے اور اس کے ہر بات کو مان رہے ہیں تو آپ نے بیک ٹیسٹ کے بعد آپ نے ڈیمو پریکٹس پہ پندرہ دن کم سے کم دو ویک پندرہ دن تقریباً بنتے ہیں آپ نے اس کو دینا ہے اور ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریال اکاؤنٹ پہ یوز کرنا ہے تیسری نمبر پہ ہمارے پاس آئے گا کہ چوتھوڑ سمال انویسمنٹ سے شروع کرنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیمو اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر سلپیج نہیں ہوتی ہے ڈیمو اکاؤنٹ اور ریال اکاؤنٹ کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے تو اس جگہ کیوں پر آپ لوگوں نے دس دس بیس بیس تیس تیس دالر کیوں پر اس کو پریکٹس کرنی ہے اور شمال انویسمنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور چوتھا جو سٹیپ ہے کہ آپ نے بڑی انویسمنٹ پر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا تین سٹیپس کے اوپر کامیاب ہونا اور ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے یہ نہیں کرنا کہ کسی بھی بندے کی سٹریٹیجی دیکھتے ہیں اور اسی دن اس پہ کام شروع کر لیا اور پھر پھکی لگی پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ کو خود سیکھنی پڑتی ہیں تو آئی ٹھنک سٹریٹیجی بتائی جا سکتی ہے لیکن آپ کو بتانے والا سٹریٹیجی پہ سٹریٹیجی پہ عمل نہیں کروا سکتا اگر آپ نوز کو ڈیمو پہ پریکٹس نہیں گی کوئی سوال منتے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ